پی ڈی ایم جلسے کے دوران سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس سیشن عدالت نے سولہ نون لگی ڈینوماوں کی اب بری زمانہ سولہ جنوری تک منظور کر لی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس وقت پی ڈی ایم جلسے کے دوران سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا یہ کیس ہے اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندہ نمان نور سے جی نمان آگاہ کیجئے گا جی سیشن عدالت میں منارے پاکستان میں پی ڈی ایم کے جلسے کے دوران سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور کار سرکار میں مداخلت کے کیس پر سمات ہوئی عدالت نے لیگی رہنماء ملک ریاض اور مچوش جو رحمان سمیت سولہ لیگی رہنماء اور کارکنوں کی عبوری زمانت میں سولہ جنوری تک توسیق حکم جاری کر دیا ایڈیشنل سیشن جج محمد صعید نے کیس پر سمات کی جبکہ ملزمان کی جانب سے وکیل عدالت میں پیش ہوئے اور ملزمان نے عدالت کو بتایا کہ ہم تھانے گئے تفتیشی افسر نے شامل تفتیشے نہیں کیا عدالت پولیس کو ملزمان کی گرکتاری سے روکنے کا حکم جاری کرے اور ملزمان شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں لہذا شامل تفتیش کر کے ریکارڈ کا حصہ بنائے جائے جس پر عدالت نے تفتیشی افسر کو حکم دیا کہ ملزمان کو آج ہی شامل تفتیش کر کے آئندہ سمات پر جو رپورٹ ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے جبکہ ملزمان کے خلاف تھانہ لاری ایڈا میں مختلف دفاعات کے تحت مقدمہ درج ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا انمان نور